سر سب سے پہلے تو کہیے گا کہ آئینی ترمیم کا معاملہ پارلیمان کے فلور پر اور جمعیت علماء اسلام فے کی پوزیشن خاصی اہم خاصی کروشل خاصی ڈیسائسیو ہو گئی ہے کہ آپ کا ووٹ اگر حکومت کے پاس ہوگا تو کسی بھی قسم کی کونسٹوٹیشنل امینڈمنٹ ہو پائے گی ادر وائز بہت مشکل ہے نہ ہی نیشنل اسمبلی میں اور نہ ہی سینٹ کے اندر تو یہ کہیے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے جو اپنا وزن ہے کس پلڑے میں ڈالنا ہے ہم آنکھیں بند کر کسی پلڑے میں کوئی وزن نہیں ڈالتے جب کوئی ایسا پیکج آئے گا تو کانسٹوٹیشنل پیکج پھر اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے پر ڈیسیزن دیں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس کو ووٹ کرنا ہے یا ووٹ نہیں کرنا سر آپ کو لگتا ہے کہ کانسٹوٹیشنل پیکج آئے گا کانسٹوٹیشنل پیکج آئے گا کیونکہ پرائیوٹ میمبر بلز دو آ رہے ہیں اور اس میں سے ایک میمبر آپ کے بھی ہے نور عالم خان صاحب جن کا جو ایجنڈے میں شامل ہے جن کے بلز نور عالم خان صاحب والا بلز وہ اس کے خود مزاعت کر دیں گے وہ ابھی تھوڑ دیر پہلے مکنی تھی تو وہ خود وضاعت کریں گے کہ وہ معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہتے آگے لے کی چلیں گے کس طرح سے وہ نور عالم صاحب خود بتائیں سر نور عالم خان صاحب کے بلز کو جی ایو آئی ایف کی حمایت حاصل نہیں ہے جی سر پارٹی کی حمایت حاصل نہیں ہے پارٹی بیک نہیں کر رہی اس کے ان بلز کو جو نور عالم خان صاحب لے کیا ہے اس میں نور عالم صاحب جب اس کو آگا پریس کریں گے تو پارٹی کے ساتھ کری ہوگی کیونکہ وہ پارٹی کے ممبر ہیں مگر ابھی تک نور عالم صاحب شہر فوت اس معاملے میں بات کرنا پسند کریں گے ٹھیک یعنی پارٹی کو ابھی اعتماد میں لے کر نہیں ہوا اس میں ابھی جی ایو آئی ایف نے اس پر کوئی پرنسپل پوزیشن نہیں لی ہے کہ کرنا کیا ہے کامرہ صاحب یہ کہیے گا کوریٹر پوزیشن کوئی چیز دیکھ کے لیے جاتی ہے ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت تو کوئی جیسے میں نے کہا کہ آئینی پیکج آنے کا انتظار آپ کو لگتا ہے کوئی آئینی پیکج آئے گا یا پرائیوٹ ممبر بلز کے ذریعے سے ہی یہ پارٹس کے اندر قانون سازی ہوگی کوئی پیکج کی صورت میں نہیں ہوگی میں آپ کی بات نہیں کمچ پائے تھوڑا چی آواز جائے نا جی کاروز صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو پرائیوٹ ممبر بلز کے ذریعے سے جس طرح سے پارلیمان میں کچھ طرح میم پروپوس کی جارہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پرائیوٹ ممبر بلز کی صورت میں بائی پارٹس ہوگا یہ یا پھر کوئی پیکج کسی پیکج کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آئینی ترمیمی پیکج حکومت لے کے آئے گی گورنمنٹ کی طرح سے اگر کوئی بات آئے گی تو پرائیوٹ ممبر بلز کے طور پر شاید نہ آئے وقت بھی پیکج کے طور پر آئے گی یا گورنمنٹ کا بل آئے گا ابھی تک تو ان کی طرح سے ایک گو کنون کے دوست ہیں مگر ان کی طرح سے ایک پرائیوٹ ممبر بل آیا ہے جو کی تعداد بڑھانے کے حوالے پارٹی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو گورنمنٹ جب اپنا سچ پیش کرے گی تو اس کے اوپر ہم بیسائیڈ کریں گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں شاکت یوسف زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور پی ٹی آئے پھر یہ پوز بھی کر رہی ہے خبر بھی آ رہی ہے کہ شاید جی ایو آئی ایف نے کچھ ڈیمانڈ کی ہیں پی ٹی آئے سے جو فلفل نہیں ہو رہی ہے اس لیے یہ پی ٹی آئے کے ساتھ جو ہے نا معاملات ڈیڈ لوگ کا شکار ہے کیا یہ خبر درست ہے یا تاثر درست ہے جی ایو آئی اتنی سوچی نہیں ہے کہ کچھ ہوتی بہتی شہر شہر کی ڈیمانڈ رکھے اور اس کی اوپر جناب اس کو سوڑے بازی کرے یہ جس میں بھی خبر کلائی ہے بہت زیادتی کی ہے کم اگھام ہم سے پوچھ لیتے ہوگا پی میری خود میں بہرشک گوھر موجود تھے ہون سے پوچھ لیتے شبی خراج موجود تھے ہون سے پوچھ لیتے خیصد صاحب موجود تھے ہمارے حیدوی صاحب موجود تھے ہون سے پوچھ لیتے کم اگھام ہن سے کنفرم تو کریئے کہ ہم نے ایسی دیمانڈ رکھی ہے یا نہیں رکھی آپ اس کی تردیت کر رہے ہیں کہ دو سیلٹرز کی جو خبر آ رہی ہے سر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ممکن ہے تو وہ کیا ہے سر وہ بتا دیجئے تاکہ اب ہاں دور ہو جائے کہ کس ایکسٹینٹ تک پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتا ہے آپ کی آواز میں کوئی پابلم آ رہا ہے کابرہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کابرہ صاحب آپ کی آواز بڑی لاؤڈ ان کلیر ہے سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس ایکسٹینٹ تک پی ٹی آئی کے ساتھ جے ایو آئی کلابریٹ کر سکتی ہے وہ بتا دیجئے تاکہ اب ہاں دور ہو جائے بیکی مولانا کہہ چکے ہیں ہاں کہ ایشو چو ایشو بات ہوگی مولانا صاحب کے کہنے کے بعد تو ہماری بات اگر ہم اس سے آگے چلے جائیں تو بھی کوئی ایسیت نہیں ہوگی ہم اس سے کم پہ چلے جائیں تو بھی کوئی ایسیت نہیں ہوگی مولانا خود اس پہ کہہ چکے ہیں کہ ایشو تو ایشو جناب ان کے ساتھ آگے پڑھنے کی بھی تیار ہے کسی ایشو پہ ہم ایک نہیں کر سکتے ہیں کسی ایشو پہ ہم ایک نہیں بھی کر سکتے ہیں اچھا سر لازلی پارلیمان میں کوئی اگر آئینی ترمیمی پیکج آتا ہے اور راستہ کھولا جاتا ہے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا یا مدت ملازمت پڑھانے کا اس کے اوپر کوئی اصولی موقع اختیار کیا ہے جی ایو آئی فے نے کوئی ڈسیئن لیا ہے وزنید پارٹی یا اس پر بھی ابھی ڈسیئن لینا باقی ہے دیکھیں ابھی تک صرف بات مفروضوں کی ہے اور گورنمنٹ اس بات سے انکار کرتی ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی بات کریں گے یا چیف صاحب جانا وہ ایکسٹینشن لیں گے بھی یا نہیں تو پھر میرا خواہل ہے مفروضی پہ بات کرنا چاہے وہ ترست نہیں ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ گورنمنٹ نہ لے کے آئے وہ بھی کوئی پرائیویٹ میمبر بل کے ذریعے سے آ جائے ماملہ آگر پرائیویٹ میمبر بل کے ذریعے یہ ماملہ آیا تو بھی ہم اپنا موقع دیں گے اس پرائیویٹ میمبر بل پہ مگر کچھ آنے سے دی گیا نا آنے سے پہلے جنب ایک دوسرے کے سامنے جنب ہمیں جنب سفارہ کرتے ہیں آج آپ جب عاصف زرداری صاحب نے مولانا کو بندوق توفے میں دی تو کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بندوق مولانا کے کاندے پر رکھے چلے گی ایسا تو نہیں نہیں ہم تو عاصف زرداری صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ایک بندوق ہمیں بھی دے آپ وہ بندوق کس پر تاننا چاہتے ہیں سر نہیں ہم کسی پر بندوق نہیں چلاتے مگر بندوق چلے بندوق رکھنا جو ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے جو چیزیں کلچر کا حصہ ہوتی ہیں وہ اس پر کلچر کے ساتھ ساتھ جو نا انسان کو اچھی لگتی ہیں تو انہوں نے ایک اچھی خوشت جو نا وہ ایک گن کے علی دی لاکر مولانا صاحب کو توفے میں دی ہے مگر ان کی ملاقات صرف سماجی تھی کوئی سیاسی باتیں ہوئی ہیں یقینا مگر کوئی اچھی چیزیں جو نا وہ پیکج کے حوالے سے یا کمنمنٹس کے حوالے سے کوئی اچھی بات برف پگلنے میں مدد ملی ہے مولانا کیونکہ خاصی تنقید کر رہے ہیں جب سے آٹھ فروری کا انتخاب ہوا ہے تو کوئی آئیس بریکنگ آئیس ملٹنگ ہوئی ہے سر آئیس بریکنگ جو ناگی ساری باتیں ہم نام کچھ جہاں پر برف کا موسم ہی نہیں ہے تو آئیس بریکنگ کی کیا بات کرتے ہیں ہم اچھے تعلقات بھی یقین رکھتے ہیں اچھے سماجی تعلقات بھی ہیں مگر کسی بارٹی کے ساتھ ہم اس وقت جو نا وہ اس طرح سے نہیں چل رہے ہم ایشو تو ایشو چلیں گے اور جب ایشو سامنے آئیں گے تو ہم اس پر اپنا موقع فرکیں گے سر ویری کویکلی ایک طرف تو جمعیت علماء اسلام کا اور مولانا کا موقع یہ ہے کہ اسمبلیاں جالی ہیں دھاندلی کی پیداوار ہے فارم فورٹی سیون ہے ہم مانتے نہیں ہیں دوسری طرف جتنی صورت کے ساتھ قانون سازی کے معاملات اور بلز آ رہے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں آپ دوسرے الفاظ میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک فورم جہاں پہ آواز اپنی اٹھائی جا سکے اس کو خالی کر دیا جائے اور وہ دوسروں کے حوالے کر دیا جائے تو باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی دھاندلی کی پیداوار ہے یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے ہم جیت کے آئے ہیں وہ داندلی سے تو نہیں آئے ہیں ہم تو دوسرکی سے آئے ہیں ہماری چیتیں آدھی کرکیل کی گئی ہیں اس وقت کم از کم پچھلی دفعہ جب پچھلی سامدھی تھی جس میں اپنا امران خان صاحب کی گورمت بنی تھی اس میں ہماری پندہ چیتیں تھی اس میں آٹھ کر دی گئی ہیں تو ہم نے تو اس جنب وہ کچھ کھویا ہے ہم نے تو کچھ حاصل نہیں کیا یہ ہمارے والے داندلی والے نہیں ہیں ہمارے والے داندلو خونے والے